ویلکم آل ویورز سبھی فرنس کو ویلکم کرتے ہیں دو میچز کی پریڈیکشنز اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کریں گے ایک میچ آسٹیلیا ورسیس سری لنکا اور سیکنڈ میچ سی ایس ایٹی ٹوینٹی میچ نمبر سکسٹین تو دو میچز کی جو پریڈیکشنز ہوں گی پچ رپورٹ گرونڈ ریالٹی اور پلیئرز کی کرنڈ فارم کو لے کے آپ کے ساتھ ساری شیئرنگ کی جائے گی جس میں ڈریم ایلیون کی کی پلیئرز پلس سکور کی پریڈیکشنز اور پچ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ٹاسک وینر سے لے کے میچ وینر اور سکور کی پریڈیکشنز سب کے سب یوٹیوب پلیئر فارم سے سارا کچھ آپ کے ساتھ انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی اللیگل ایکٹیوٹیز کے لیے آپ لوگ کینڈلی کمیوٹی گائیلیس کو فالو کرتے ہوئے ہی کمیٹ سیکشن میں کمیٹس کیجئے گا سب سے پہلے اسٹیلیا ورسی سری لنکا کے میچ اسٹیلیا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ورلڈ کپ کے سٹارٹ میں سٹارٹ ان کا اچھا نہیں ہوا اور پہلے بھی وہ کافی اسٹیلیا کی ٹیم میچز ہاری ہوئی ہے اور فارم میں بالکل بھی نہیں ہے اور سری لنکا کی ٹیم پیچھے سے ایشیا کا وین کر کے آئی اور ابھی آلیا ورلڈ کپ میں گیس اسٹیلیا دیکھیں اچھی فائٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور میچ کی ڈیٹیلز میں اگر آپ جاتے ہیں تو ٹوئنٹی فائف اکتوبر کو یہ میچ کھیلا جانے ہیں فور تھرٹی پی ایم انڈیا ٹائم فور پی ایم پاکستان ٹائم وینیو پرث سٹیڈیم پرث میں یہ میچ کھیلا جائے گا بالنگ وکٹ ہے اور اس میں سکورس کی پریڈیکشن میں جو بھی ٹیم فارس بیٹنگ پہ آئیے اسٹیلیا یا سری لنکا اسی کے پاس فارس سیکس آور کی گیم جا سکتی ہے اگر اسٹیلیا کی ٹیم بولنگ پہ آتی ہے تو فارس سیکس آور کی گیم سری لنکا کے حق میں ہی رہ سکتی ہے سیکنڈ انگ سیکس آور کی گیم جو بڑی پریڈیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں اس میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے ڈریم لیون کے کی پلئیر جو کہ اسٹیلیا کی طرف سے نمبر وان پہ ڈیویڈ وارنر نمبر ٹو پہ میکس ویل نمبر تھری پہ پیٹ کمس اور نمبر فور پہ ہیزل وڈ یہ چار کی پلئیر میں نے آپ کو اسٹیلیا کی طرف سے بتائیں جنہیں آپ اپنی ڈریم لیون کی کی پلئیر میں بھی شامل کر سکتے ہیں تھرٹی پلس سکور اس میچ میں میکس ویل کر سکتے ہیں اور آر لڈنر پرفارمس اس میچ میں دے سکتے ہیں لاسٹ فائیف میچز اگر آپ دیکھتے ہیں تو چار مقابلے آ رہی ہوئی ہے اسٹیلیا بیک ٹو بیک ایک ون کی ہوئی ہے اور سری لنکا کا لاسٹ فائیف میچز میں جو پرفارمس ہے آپ کے سامنے چار میچز ون اور ایک آ رہی ہوئی ہے بہت اچھی فارم میں سری لنکا کی ٹیم میچ میں جول کے صورت میں آ سکتا ہے کیونکہ آن بورڈ ہارڈ فیورٹ قرار دی جارہی ہے اسٹیلیا کی ٹیم یہ میچ ون کرنے کی پریڈیکشنز میں اگر آپ دیکھتے ہیں لاسٹ فائیٹ تو اس میں سری لنکا فور وکٹ سے ون کیا تھا اگنس اسٹیلیا ون سیونٹی سکس کا ٹارگٹ تھا تو یہ میچ سری لنکا ون کی تھی اب اس کے بعد آج مطلب کل کے دن یہ میچ کھیلا جانے تو سری لنکا اگر ٹاس جیت جاتی ہے تو ٹاس فینر اس میچ کی پریڈیکشن میں سری لنکا کو ہم چوس کرتے ہیں سری لنکا اگر یہ ٹاس جیت کر فرس بیٹنگ پہ آ جاتی ہے تو میچ میں آپ کو زبردست قسم کا جول دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسا کہ نیوزی لینڈ نے آرڈ ایٹنگ کر کے میچ کو اپنے نام کرنے میں کمیاب ہو گی تھی یہ گیس اسٹیلیا تو سری لنکا بھی اس میں تھوڑا اچھا پرفارم کرے گی سری لنکا کی ٹیم سٹارٹنگ کے پاس ایک سور کی گیم پھر سری لنکا کے پاس جا سکتے ہیں اگر سری لنکا کی ٹیم بیٹنگ پہ آتی ہے تو اگر آپ دریم لینڈ کے کی پلئر سری لنکا کے دیکھتے ہیں تو اس میں کوشل مینڈس نمبر وان پہ نمبر ٹو پہ راجہ پکاسا نمبر تھری پہ وہندو اسرنگا رہ سکتے ہیں اور میچ وینر کی اگر بات کرتے تو میچ وینر ٹیم اس میچ کی اسٹیلیا کی ٹیم یہ میچ وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر آری تو پھر زیاری بات ہے ایک بہت ہی بڑا جیکپورٹ ہوگا ادروائز لگتا نہیں ہے کہ اسٹیلیا کسی بھی صورت آرے جس طرح کی بھی وکٹ بنی گی ہے اب اس پرست کی اسٹیڈیم میں یہ اسٹیلیا کو برپور قسم سے سپورٹ کرے گی اور اسٹیلیا یہ میچ وین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس میں لاسٹ ورڈنگ آپ کو بتا دوں میچ کس صورت میں اچھا ہوگا تو وہ میں نے آپ کو بتایا اگر سری لنکا کی ٹیم فس بیٹنگ پہ آتی ہے تو میچ آپ کو اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں صبح میچ آفٹر ٹاس میں نے آپ کو کمیوٹی ٹیم میں بنگلہ دیشی وینر دے دی تھی میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے اب ویڈیو بنتی ہے جب تو جب میچ سٹارٹ ہوتا ہے اس ٹیم میں شاید کبھی کچھ چینجنگ ہوتی ہے تو میں کمیوٹی ٹیم میں شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگ کینڈلی وہاں پہ بھی ایکٹیو برا کریں تاکہ آپ کو آنے والی اپ ڈیٹس کمیوٹی ٹیم میں ملتی رہیں میچ نمبر سکسٹین سی ایس ای ٹی ٹوئنٹی اس کی پریڈیکشنز آپ ساتھ کریں گے بہت ہی زبردست میچ رہے گا ٹیٹن ورسز راک دونوں ہی ٹیمیں آپ کو اس میچ میں ہارڈ فیورٹ اور نان فیورٹ ہوتی ہوئی دیکھ سکتی ہیں اور ٹاس وینٹ ٹیم اس میچ کی راکس کی ٹیم یہ ٹاس وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر راکس ٹاس جیت کر بالنگ کا اپشن لے لیتی ہے تو میچ آپ کو بہت ہی زبردست دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جس طرح وکٹ کا بہیوئر ہے یا جو بھی گرون اپ ڈیٹس ہیں یا پلیئرز کی پروفارمس ہے حالیہ سی ایس ای ٹی ٹوینٹی کی وہ سارا کچھ ملا کے اگر آپ کے ساتھ ایک جینیون کونٹینٹ رکھتے ہیں تو اس میں میچ وینر ٹیم ٹائٹنز کی ٹیم یہ میچ وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر ٹائٹنز کی ٹیم یہ میچ ہارتی ہے تو بالکل قریب سے آ کہہ رہے گی ادروائز وین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جب یہ فرینڈز آپ کا بھی ٹائم بچایا ہے اپنا بھی دو میچز کی پریڈیکشنز آپ ساتھ شیئر کیئیں آگے آنے والے دنوں میں بڑی ٹیمز کے مقابلے آنے والے ہیں ان میں آپ کو بیس سے بیسٹ ویڈیو بنا کے دیں گے لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے اسٹیلیا ایٹی پرسنٹ اور سلنکا کے چانسز ٹوینٹی پرسنٹ ہے اتنا بڑا میچ نہیں ہے بہرحال اگر میچ میں جھول دکھا تو آپ کو جس صورت میں ویڈیو اگر پوری دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس صورت میں جھول دیکھ سکتا ہے اور ٹائٹن ورسز راکس آپ کو ساری پریڈیکشنز بتا دیئے امید کرتا ہوں جتنی پریڈیکشنز شیئر کی ہے ساری کے ساری ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ پاس جائے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنو اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا تینک یو